بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں دو تین چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے ایک تو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے مدد مانگ لی گئی ہے کیا صورتحال ہے ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا دوسرا جو ہے وہ دوازارہ کو کس نے اغوا کیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کی اپنی گلی میں سے کوئی شخص ہے جس نے اس کو اغوا کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ سی سی ٹیو فوٹیج جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ پولیس کوشش کر رہی ہے کوئی ایسا کلو مل جائے کوئی مسنگ لنک مل جائے جس سے دعا جو ہے اس کا پتا چل سکے کہ اس کو کس نے اغوا کیا ہے اور اس کے والد جو ہے اور والدہ نے انٹرویوز دیا اب اس کے والد نے کیا بتایا کہ اس کو کس پر شک ہے آج کی یہ ویڈیو سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوگی سب سے پہلے تو جی آپ کو بتا دوں کہ دوازارہ جو کیس ہے آپ کو پتا ہے الفلا کے علاقے سے یہ بچی جو ہے چودہ سالہ اغوا ہوئی اب جو ہے تحقیقات کے لیے بقیادہ طور پر جو ہے خوفیہ ایجنسی سے تقنقی مدد مانگ لی گئی ہے اس میں ایف آئی اے کو شامل کیا گیا ہے آئی بی اور جوسری جو ایجنسیز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور وہ ٹیکنیکلی سپورٹ کریں گی پولیس کو کیونکہ کوئی پتہ نہیں چال رہا کہ بچی وہاں سے کہیں اور گئی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ سیم والی کوئی چیز ہے جس سے کوئی کلو مل سکے اور نہ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج سے کوئی مدد مل رہی ہے اس کے ساتھ جی جو ایس ایس پی ہیں زبیر نظیر شیخ انہوں نے کہا کہ جی تقنیقی طور پر یہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چار مختلف پہلوں کے اوپر جو ہے پولیس وہ اس معاملے کو سارٹ اوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلے تو انٹیلیجنس ایجنسی سے مدد مانگی گئی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے ساتھ پولیس بتاتی ہے کہ وہ سروے بھی کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ چیک کیا جا رہا ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز دیکھی جا رہی ہیں مختلف لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اگر کسی ایسی شکل کی بچی کو دیکھا ہو تو اس حوالے سے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جرائم کا جو ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے ملوے سفرات جو ہیں ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے اب دوازارہ کیس کو جو لے کر جو ہے پولیس ان تین چار اینگلز کے اوپر تفتیش کر رہی ہے اس کے علاوہ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ سوشل میڈیا جو گروپس کو جو لوگ جو ہے وہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم وینگ ہے جو سوشل میڈیا گروپس کے ایکسیس رکھتا ہوتا ہے رسائی کی جو جن کے پاس جو ہے وہ صلاحیت ہے ان سے بھی مدد مانگ لی گئی ہے کہ جو ویٹس ایپ گروپس ہیں فیس بک کے گروپس ہیں اور جو گروپس ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں ان کی ایکسیس کر کے اس کے ایکاؤنٹ کو کوشش کی جائے گی کہ کسی تھی کسے کوئی کلو مل جائے کہ دعا زہرہ کو جو ہے وہ آخر کہاں چلی گئی ہے چار رکنی فرنزک جو چار رکنی ٹیم ہے اس میں فرنزک ماہر ہے ٹیکنیکل اینلیسٹ ہے خاتون تفتیشی افسر ہے اور ایک خاتون ماہر نفسیات ہے انہوں نے بھی جو ہے دعا کے گھر کا دورہ کیا گزشتہ ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ بھی اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں اور گوگل سامسنگ اور آن لائن گیمنگ سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے کہ اس سے کیا سلسل ہے اب یہ سارے معاملات ہیں جو اب ڈیولپمنٹس ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ دعا کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ دو تین جو پہلو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ دعا کے جو والد ہیں انہوں نے انٹری دیا اور پولیس یہ بتاتی ہے کہ دعا جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ رہتی تھی اور وہاں سے یہ کچھرہ پھینکنے کے لیے نیچے آئی ہے اب سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طرف جو گلی کے دونوں طرف ہیں یہ جو بیلڈنگ ہے اس کی جو گلی ہے اس کے دونوں طرف سی سی ٹی وی فوٹیج کے کیمرہز لگیاں اور اگلی کے اندر بھی موجود ہیں ایک آرڈنگ ٹو پولیس ایک آرڈنگ ٹو علی قازمی جو دعا کے والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہز جب چیک کیے گئے ہیں تو ان میں حیران کن طور پر جو ہے کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں دعا کی وہاں سے ایکزٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایک سائٹ پر لگا ہے بڑا کلیر ہے اس سے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرف سے اگر کوئی بھی دعا خود جاتی کوئی لے جاتا اغواہ کر جاتا کوئی گاڑی میں ڈال کے لے جاتا تو وہ واضح نظر آتا ہے اس لیے اس طرف کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے یہ کوئی کلو مل سکے کہ اس طرف سے اس کو کوئی ایک سائٹ جو ہے اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ اس گلی میں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی اس لیے جس نے بھی جانا ہے اس نے خود جانا ہے جو لے کے گیا ہے جو بھی صورتحال ہے تو وہ پیدل یا کسی بائیک پہ یا رکشہ یا اس قسم کی چھوٹی کسی ویکل کے اوپر جا سکتا ہے بڑی ویکل بڑی کار یا گاڑی اس گلی میں نہیں آ سکتی اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اس گلی کے اندر جو ہے وہ کچھ سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے تھے ان کی سی سی ٹی و فوٹیج جب مانگی گئی تو ان لوگوں نے پہلے تو دی نہیں کیونکہ پولیس بھی پہلے لے تلال سے کام لے رہی تھی جب تک کوئی پریشر نہیں بنا تھا اب جب پولیس نے اس سی سی ٹی و فوٹیج کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ سی سی ٹی و فوٹیج اس دن کی موجود نہیں ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ سی سی ٹی و فوٹیج کسی نے ڈیلیٹ کر دی ہے یا یہ ہے کہ وہ سی سی ٹی و فوٹیج اوور رائٹ ہو گئی ہے اب یہ بھی بڑی عجیب سی سی سیٹوئیشن ہے کیونکہ اگر اس قسم کی صورتحال ہے سی سی ٹی و فوٹیج ہی وہ واحد چیز ہے جس سے آئیڈیا ہوگا کہ آخر جو ہے وہ دعا کو وہ سی سی ٹی و فوٹیج سے کوئی پتا چل سکے کہ کیا صورتحال ہے یہ بھی جو ہے عجیب سی بات ہے اب جو اس کے والد ہیں انہوں نے اور والدہ نے جو باتیں کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اب وہ گلی کے جن لوگوں کے اوپر ان کو شک ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کے نام پولیس اور رینجرز کو بتا دیا اور پولیس اور رینجرز نے ان لوگوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اب وہ لوگ جو ہے وہ دعا کی اپنی گلی کے ہی ہیں ان کے اپنے محلے کے ہی ہیں زیادہ تر جو چانسز ہیں جن سے یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ جی آخر دعا کو کس نے اغوا کیا وہ یہی ہے کہ گلی کے کچھ لوگوں کے اوپر شک جا رہا ہے پولیس کا بھی اور دعا کے والدین کا بھی اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بقیادہ پولیس کو ان کے نام اور رینجرز کو ان کے نام دے دی ہیں اور انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے رہی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں محلے کے کچھ لوگوں میں سے بھی کسی نے دعا کو تو اغوا نہیں کیا دعا کی والدہ کا جو انٹرویو ہے اس میں وہ بقیادہ طور پر کہتی ہیں کہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں میں کہتی ہوں کہ اگر کسی نے دعا کو اغوا کیا ہے دعا کسی کے ساتھ گئی ہے تو خدارہ دعا کو آنے دیں ہم جو کاروائی کر رہے ہیں ہم یہ کاروائی بھی روک دیں گے ساتھ ساتھ وہ یہ استعداء بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ان کی بچی ہے تو ہر کوئی بچیوں والا ہے اس لیے جو ہے وہ ان کی بچی کو آنے دے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ تقریباً دن کے بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب جو ہے وہ گئی ہے اب اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ اس کے گھر کے قریب تین فٹ کے اوپر بورنگ ہو رہی تھی وہاں پر مزدور موجود تھے لیکن ان سے جب پوچھا گیا تو مزدوروں نے کہا کہ ہم نے بچی کو نہیں دیکھا یہ عجیب سی صورتحال اور اس کے علاوہ جی اس گلی کے اندر جی جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اب اغواکار یا دعا خود گئی ہے جو بھی صورتحال ہے یہ اب آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کیونکہ سیچویشن بڑی عجیب سی ہوئی کوئی کلو نہیں مل رہا اب تک کی بھی جو اطلاعات ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی کلو نہیں مل رہا فیلحال یہی پوزیشن ہے کہ دعا کا کوئی پتا نہیں چل رہا پولیس مختلف پیلوں کے اوپر اس کی تفتیش کر رہی ہے والدین کو جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے خبریں پھیل رہی ہیں والدین کو کال کے حوالے سے بتایا گیا والدین کو کوئی کال نہیں آئی تھی ویٹس اپ میسج آئے تھے پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ ویٹس اپ میسج ہوئے یہ جیسے آئی پی اپریٹڈ نمبرز ہوتے ہیں جو کہ امریکہ کا شوہ رہا ہوتا ہے لیکن کہیں اور سیپریٹ کیا جاتا ہوتا ہے اس نمبر سے ان کو میسج آیا تھا انہوں نے میسج کے جواب میں ان سے پوچھا تھا کہ میری بچی کی اگر آپ کوئی مجھے پروف دے دیں کوئی ثبوت دے دیں کہ دعا آپ کے پاس ہے کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دیں کوئی تصویر بنا کے بھیج دیں کوئی لیٹس ایسی چیز بھیج دیں جس سے مجھے پتا چل سکے آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو کچھ مطلب رینسام یا آگے کی بات چل سکتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ پھر نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو انہوں نے نمبرز وغیرہ دے دی ہیں جن لوگوں نے کالز وغیرہ کی ہیں وہ بھی پولیس کو نمبرز دے رہے ہیں کیونکہ بات یہ بتائی جارہے کہ شاید کچھ فراڈی یا کچھ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں ان کو کالز کرنے کے لئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی بچی ہمارے پاس ہے یہ ساری لیٹس سیچویشن ہے ابھی تک کوئی جو ہے کلو نہیں ملا بارہ علیس حوالے سے مزید بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ اگلی کسی وڈی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کوشش کروں گا کس ویڈیو کے والے سے جتنے بھی فالو آپ سے آپ کے سامنے رکھوں آج کس ویڈیو سے اتنے ہی آنے والی کس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا عامی و ناصر اس کے خوافصات کرنے والوں کو نسو نابود کریں آمن سمہ آمن اور فیڈبیک ضرور دیا کریں اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ